اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹا تمہاری عدد کے دن خیر خیریت سے بزر کرے آفس سے کال بھی آگئی ہے کل سے جوائننگ کا کہہ رہے چلو یہ تو بہت اچھا ہے بیٹا خیریت سے جاؤ اللہ تمہاری روزی میں تمہاری رسک میں برکت عطا فرمائے اور ایسے بھی بیٹا جب انسان کام میں لگ جاتا ہے تو سوہ غم بھول جاتا ہے لیکن یہ غم تو ایسے ہیں چچ جان جو شاید میں پوری زندگی نہیں بھولا پہا کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ شاید میری وفا میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو شہی نے میں ساتھ یہ سب کچھ کیا نہیں رب تمہیں کوئی کمی نہیں ہے بیٹا تم تو باہمت باہوصلہ باوفا لڑکی ہو یہ تو شہیری کم سرپ ہے جو تمہارے جیسے ہیرے کی قدر نہ کر سکتا چچ جان پتا نہیں میں ہیرہ ہوں بھی یا نہیں پرنا وہ مجھ پہ پوری زندگی کے لیے اتنا بدنما داغ نہیں لگاتا تمہاری زندگی پہ کوئی داغ نہیں ہے بدنما داغ تو میری بیٹی سچا لے جس نے ایک ہستی بستی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اسے کبھی معاف نہیں کر دیا آپ ماں ہے ایک ماں سمجھ کے اسے معاف کر دیجئے ماں دل سے کیا جاتا ہے اور میرا دل سجل کے لیے ساف نہیں ہے بیٹا تم دیکھنا بیٹا ایک دن یہ شہیر اور سجل دونوں بہت پشتائیں گے ابھی تو ان لوگوں کی آنکھوں پر چمک دمک کی پٹی چڑی ہے نا جس دن یہ پٹی اتر گئی نا آگوں سے اس دن ان دونوں کو ایک دوسرے کا وجود اپنے لیے بیمانی لگے گا مٹی کی طرح سے لگے گا اور مجھے اس دن کا انتظار ہے میں منتظر ہوں اس دن کی اور تم بھی دیکھو گی بے وفائی کا انجام بے وفائی سے ہی ہوتا ہے بیٹا لیکن میرے پاس پوری زندگی کے لیے صبر کے علاوہ اور کچھ رہے نہیں گیا بھئی بیٹا تمہارے پاس حوصلہ ہے حمد ہے قابلیت ہے اور تمہارا مستقبل بہت روشن ہے بیٹا تمہاری سچائی اور تمہاری اچھائی تمہیں بہت آگے لے کر جائے گی تم زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوں کی بیٹا میرے دعائیں تمہارے ساتھ ہیں سلام صاحب آپ کا ناشتہ تیار ہے پاپاپ بی بی کا ہے چھوٹی بی بی کو تو بڑی مشکل سے سلایا ہے رات میں کیوں؟ ساری رات بخار آئے تھنڈی پٹیاں رکھی ہیں جب جا کے بخار اترائے اب سو رہی ہیں اگر اتنا تیز بخار تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ صاحب جی ہم نے بڑی بیگم صاحبہ کو بتایا تھا پر انہوں نے کہا دعویٰ دے کے سلا دوں آپ کو منع کیا تھا بتانے سے تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں اگلی مرتبہ ایسا کچھ بھی ہو مجھے ڈریکٹی بتاؤ جی اچھا اس وقت اسے بخار نہیں ہے لیکن میں سجل سے کہتا ہوں اسے ڈاکٹر کو چیک کروا دیں میں بھی کوشش کروں گا جلدی واپس آنے کی لیکن کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فوراں فون کروں جی صاحب جی